لیتی انڈوں پہ چائے کی پتی کا رنگ چڑھا کے دیسی انڈوں کے پاؤں بیشتا ہے یہ کمان کون ہے؟ جس کی مرگیاں چوری کرتا ہوں پھر تو تم چور ہوئے نا؟ میں چور نہیں ہوں جیرا کہتا ہے کمان کی مرگی چوری کرنا سواپ کا کام ہے پچھلے بیس سالوں میں پاکستان کی براما انڈسٹری کا اگر سب سے بڑا ہیرو فیصل قریشی کو کرا دیا جائے تو غلط نہ ہوگا ابتدائی کئی سال جدوجہد کرنے والے انیس ناکام فلمیں دینے والے فیصل قریشی جب لا سوال براما بوٹا فرام توبا ٹیک سنگھ میں بوٹا کے کردار میں جلوہ گر ہوئے تو پھر ان کی پرواز کو کوئی نہیں روک سکا تب سے لے کر آج تک وہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی ضرورت سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ہر سال میگا ہی ڈرامے دیئے ہیں چاہے میرے ذات ذرہ بینشاہ ہو یا پھر بشرے مومن فیصل صاحب نے ہر کردار کو یادگار بنایا ہے فیصل قریشی کو وہ اروج دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ ہر سال ان کے آدھ درجن سے زائد ڈرامے بھی نشر ہوئے اور ہر ٹی وی چینل کی سکرین پر بس وہی دکھائے دیئے پاکستان کی ہر بڑی ادھکارہ ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتی اور ان کے ساتھ ہیرون آنے کا مطلب اوور نائٹ کامیابی ہوتی تھی ایک بڑے فلمی خاندان کے وارث فیصل قریشی جتنے سکرین پر باکمال ادھکار بنے ذاتی زندگی میں وہ اس سے بھی بڑے انسان ہیں اس لیے لوگوں کی ان سے محبت بے مثال ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا شاہکار کریر آج بھی جاری اُساری ہے عدالت اس ساری کاروائی کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایسے تمام والدین جو اپنے جھگڑوں میں شامل کر کے انہیں نفرتیں ورسے میں دیتے ہیں فیصل قریشی 26 اکتوبر 1976 کو لہور میں پیدا ہوئے فیصل کی والدہ مرحم قریشی اپنے دور کی مشہور ادھکارہ تھی والد عابد قریشی بھی ادھکار تھے فیصل کے والدین چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا فن کی وراست کو آگے بڑھائے اور فیصل نے بھی اس وراست کا خوب حق ادا کیا دلچس پتار پر والدین نے فیصل کو گھوڑ سواری، کلاسیکل رکس، تراکی اور کرکٹ سکھائی تاکہ وہ ماہر ہو سکیں فیصل قریشی کے لیے کامیابیوں کا یہ سفر کسی طور آسان نہ تھا فیصل قریشی کی عمر محض سترہ سال تھی جب ان کے والد کو برین ہیمریج تشخیص ہوا جس کے علاج میں ان کی تمام ترجیداد اور دولت صرف ہو گئی لہٰذا معاشی حالات سے نمٹنے کے لیے فیصل قریشی نے فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا بدقسمتی سے فیصل کی پہلی فلم ریلیز ہونے سے ایک ماہ قبل ان کے والد انتقال کر گئے اور ان کی اپنے بیٹے کو فلموں کا بڑا ہیرو دیکھنی کی جو خواہش تھی وہ انہی کے ساتھ مٹی ہو گئی وہ دن اور آج کا دن فیصل قریشی کو سب سے بڑا پشتاوا اسی بات کا ہے کہ ان کے والد ان کی کامیابی کو نہیں دیکھ سکے فیصل قریشی نے کریئر کا آغاز بطور چائلڈ آرٹسٹ پلے ایمرجنسی وارڈ اور اندھیرہ اوجالہ سے کیا کئی سال بطور چائلڈ ایکٹر کام کرنے کے بعد انہوں نے بقاعدہ کریئر کا آغاز فلموں سے کیا وہ پہلی مرتبہ فلم سزا میں نظر آئے آپ کے لئے یہ بات کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ فیصل قریشی چار سالوں میں انیس فلموں میں نظر آئے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے فیصل نے چھوٹی سکرین کی طرح مو موڑا اور چھوٹے موٹے کردار کرنا شروع کر دیئے اور آخر کار انیس سو نینانوے میں ان کی طویل جدوجہد رنگ لائی اور انہیں لا سوال کردار بوٹا نصیب ہوا جس نے فیصل قریشی کی زندگی بدل کر رکھ دی اس راما میں فیصل نے بوٹا بن کر جو دکاری کی اس نے دیکھنے والوں کو انگوشتے بدندان کر دیا تھا بوٹا ایسا کردار تھا جو ٹوبا ٹیک سنگ میں رہتا تھا اور جہ گردار کا بیٹا ہونی کے وجہ سے اس کی عادات اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ سکول کی تعلیم حاصل نہ کر سکا ایک روز سفر کے دوران اس کی گاڑی ایک گاؤں کے پاس خراب ہو گئی یہاں پر بوٹا کی نظر محرو پر پڑی تھی جس کو دیکھ کر بوٹا عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر محرو کے پیچھے پیچھے لخور پہن جاتا ہے فیصل کے مقابل محرو کا کردار فراشا نے ادا کیا تھا جبکہ دیگر کاسٹ میں محمود اسلم اور کاشب محمود سمیت دیگر بڑے اداکار شامل تھے اس شاہکار ڈرامے کو خلیل و رحمان کمر نے لکھا تھا بوٹا بننے کے بعد فیصل قریشی نے انڈسٹری پر واضح کر دیا کہ وہ کس کیلبر کے اداکار ہیں اور پھر انہوں نے کامیابی اور شہرت کی جانب جس سفر کا آغاز کیا وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے اس ڈرامہ کے بعد فیصل قریشی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تب سے لے کر اب تک وہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے لازم و ملزوم سمجھ جاتے ہیں ان کے چام اور گلیمر میں ہر آتے سال کے ساتھ اضافہ ہوا ہے فیصل قریشی سینکڑوں ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اور وہ ان چند اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے بطور ہیرو ہر سال کئی ایک میگا ہٹ ڈرامے دیئے ہیں جن میں سے چند ایک آنسے کر ہم کریں گے ایک دفعہ غور سے سنو فیصل قریشی کے لازوال ڈراموں میں منو سلوہ سر فرست ہے جس میں انہوں نے شہراز کا کردار نبایا تھا شہراز وہ شخص ہے جو انتہا کا لالچی اور مفاد پرست ہوتا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے وہ آفس میں مجود امیر شخص کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے امادہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی منگنی توڑنے سے بھی گریز نہیں کرتا مگر آخر میں جا کر جب قدرت اپنا شکنجہ جکڑتی ہے تو شراز برے حال میں پائے جاتا ہے فیصل کے مدے مقابل ریشم تھی جبکہ دگر کاسٹ میں نمان عجاز، جگن قاظم، عزمہ گلانی اور عمران عباس وغیرہ شامل تھی ریشم اور فیصل قریشی نے کئی ایک ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے دلچسپ بطور پر ایک ڈراما آتشی میں فیصل اور ریشم بطور بھی نظر آئے دوہزر آٹھ میں ریلیز ہونے والے اس ڈراما میں ریشم نے آتشی کا کردار نپایا تھا جبکہ فیصل بطور نظر الاسلام ان کے میاں تھے آتشی عبرش یعنی اہمائیو سعید کے گھر ملازمت کرتی ہے اور اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو جاتی ہے یوں منفرد جذبات کے ساتھ اس ڈراما کو عوام نے بہت پسند کیا فیصل قریشی پچھلے بیس سالوں میں بطول لیڈ ایکٹر ہر طرح کے پیچھدہ کردار میں پروڈیوسرز کی اولین ترجی رہے ہیں جس کا مو بولتا ثبوت ناقابل فراموش ڈراما مرزات ذرہ بینشان ہے دوہزر نو میں نشر ہونے والے ڈراما مرزات ذرہ بینشان میں آفرین عباس کے کردار میں فیصل قریشی نے میلا لوٹ لیا تھا یہ ڈراما عمیرہ احمد کے ناول پر مبنی تھا جس میں سبا کی کہانی بیان کی گئی جو ایمان مخلصی اور معافی کے گھر پس کے رہ جاتی ہے یہ کہانی دو نسلوں تک چلتی ہے اور پھر اس کا فوکس سبا کی بیٹی سارا بن جاتی ہے یہ ڈراما جیو سے نشر کیا گیا اور اس نے مقبولیت کے جھنڈے گار دیئے تھے فیصل کے مقابل سمیم امتاز بطور سارا دکھائی دیں جبکہ بقیہ کاسٹ میں عمران عباس، زیبا علی اور مہرین راہیل شامل تھے دوہزر دس میں فیصل قریشی مویز کے روپ میں ڈراما قید تنہائی میں جلبا گر ہوئے جو جیو سے آنئر ہوا اس ڈراما میں ان کے مد مقابل سویرہ ندیم تھی جنہوں نے آہشہ کا کردار نبایا تھا ڈراما قید تنہائی مویز اور آہشہ کے جوڑے پر مشتمل کہانی تھی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور خاندانی اختلافات کے باوجود شادی کر لیتے ہیں مویز بہتر روزگار کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر برون ملک چلا جاتا ہے اور وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے فیصل قریشی نے صرف سنجیدہ دکاری ہی نہیں بلکہ انہوں نے مزاہیہ کرداروں کو بھی چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور ان کو بھی باقی کرداروں کی طرح خوب نبھایا دوہزر گیارہ میں فیصل قریشی بیق وقت بطور شیدہ شیدو جبار خان آنٹی شیڈز اور شمسو گوشوارہ کے روب میں کامیڈی ڈراما کس دن میرا ویا ہوئے گا میں نظر آئے یہ سیریز لاہور کے ایک گاؤں میں ایکس بند کی گئی مین کریکٹرز چوہدری نزاکت بلو شیدہ نواب اور شہزادی فیملی میمبرز کا ایسا ہے ایک دن چوروں کا گروہ شیدہ کو کہتا ہے کہ وہ ان کے گروہ کا سربراہ بن جائے شیدہ اس پر رضا مند ہو جاتا ہے لیکن جب اسے پتہ جلتا ہے کہ گروہ کا سردار جبار خان پولیس کو مطلوب ہے تو وہ شیدو کا پیس بدل لیتا ہے اس راما کی دیگر کاسٹ میں اجاز اسلم، حاشم بٹ سنگیتہ اور ادنان ٹیپو وغیرہ شامل تھے دوہزر چودہ میں فیصل قریشی نے اپنی زندگی کا وہ کردار ادا کیا کہ جس کے بعد ایک عرصہ تک دیکھنے والے اور ان کے چاہنے والے ان کو اس کردار کے نام سے بلاتے رہے جی ہاں میری مراد بشر مومن سے ہے بشر مومن کا کردار نبھا کر فیصل قریشی نے ثابت کیا کہ محض وہی اس کردار کو نبھا سکتے تھے بہوجود اس کے کہ بشر مومن ایک نیگٹیو کردار تھا لوگوں نے پھر بھی فیصل کو بے پناہ محبتوں سے نوازا بشر مومن جو جیو سے آنئر ہوا یہ ڈراموں کی تاریخ کا مہنگہ ترین ڈراما تھا جس میں حسد پیار نفرت رومینس اور تجسس کو واضح طور پر ایک ترتیب اور اقسام کے ساتھ دکھایا گیا بشر مومن ایک امیر بزنس مین ہے جو منی لانڈرنگ کرتا ہے اور کرپشن میں ملوث ہے اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر جائز و نجائز ریکہ بھی استعمال کرنے سے گرویز نہیں کرتا بشر اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس ڈراما کے دیگر کاسٹ میں اشنا شاہ سمی خان ماہین رزوی اور انوار اقبال شامل تھے فیصل قریشی ایک حساس عدکار ہے جو اپنے آس پاس کے مسال کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں اور ان کے حل کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر طرح سے عوام میں شعور فران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے انہوں نے دوہزر اٹھارہ میں بچوں کے ساتھ بدفیلی پر عوام میں اگاہی پھیلانے کے لیے ڈراما ہیوان میں بطور حمید کام کیا یہ ڈراما اے آروایہ سے نشر ہوا اس ڈراما میں دکھایا گیا کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں حمید جیسے کردار جو تو معصوم لگتے ہیں مگر ان کے اندر کتنے شیطان سمائے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا ان کے ساتھ اس ڈراما کی دیگر کاسٹ میں سویرہ ندیم، سنم چہدری، وہاج علی اور عفت عمر شامل تھے فیصل قریشی کے حالیہ ڈراما میں لوگ کیا کہیں گے گستاخ اور فطور شامل ہیں جو جیو پر نشر کیا جائیں گے فیصل قریشی نے جن فلموں میں کام کیا ان میں آئینہ، گوڈ مارننگ پاکستان، منٹو، لالولال.کوم اور سوری آئی لف سٹوری شامل ہے فیصل قریشی نے نہ صرف اداکاری کی بلکہ بطور ہوسٹ بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا وہ بطور ہوسٹ مسکراتی مارننگز ویڈ فیصل، سلام زندگی، اس کے ساتھ گیم شوز، جیت قدم اور خوش رہو پاکستان بھی کر چکے ہیں دوہزر انیس میں فیصل قریشی کو چلڈرن لٹریری فیسٹیول کی جانب سے خیر سگالی سفیر بھی مقرر کیا گیا فیصل قریشی کی ذاتی زندگی کے اگر بات کی جائے تو ان کی شادی دوہزر دس میں سنہ فیصل سے ہوئی جن سے ان کے تین بچے ہیں فیصل قریشی ایک کامیاب کریئر کے ساتھ ایک کامیاب ازواجی زندگی بھی گزار رہے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈراما سٹار ہیں فیصل قریشی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والے اداکار ہیں فیصل قریشی کا کریئر سمندر کے طرح وسیع ہے جس کا دور دور تک کوئی کنارہ نظر نہیں آتا ان کی کامیابی ان کی شہرت اور ان کا نام ہی بس دکھائی دیتا ہے فیصل قریشی نت نئے پروجیکٹس کے ذریعے ٹی وی سکرینز پر جگمگاتے رہتے ہیں اور اپنی اداکاری سے اپنے دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کو انٹرٹینمنٹ فران کرتے ہیں پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے لیے فیصل قریشی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی عمر اتا کریں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیو اب باستانی دیکھ سکیں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے بتا کیا کریں کیا کریں کہاں سے لائیں لڑکا کہاں سے لائیں میرا نام ایسی ایل پہ اپنے میں خود چاہ کے ہنڈل کرتا ہوں سب کچھ کوئی ہے تیرے ذہن میں بول کوئی